این اے بچتر ڈسکا سے متعلق نتیجے تک پہنچیں گے اگر الیکشن ٹھیک ہوا تو ریزلٹ جاری ہوگا اگر نہ ہوا تو ری پول کرا سکتے ہیں ایٹرننگ آفیسر کے مطابق 337 پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ تبدیل نہیں ہوا 20 مشتبہ پولنگ اسٹیشنز میں سے 4 کلیر ہیں جو نتیجہ ایجنٹس کو دیا گیا وہی نتیجہ درست نکلا پاکستان تحریک انصاف کے وقیل نے دستاویزاد جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا سمات 25 پروری تک ملتے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فیصل وافڈا کلیر قرار سینٹ الیکشنز لڑ سکیں گے الیکشن ٹریبینل نے فیصل وافڈا کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف پیپرز پارٹی کی اپیل کو مسترد کر دیا درخواست گزار قادر مندوخیل کہتے ہیں قیادت سے مشورے کے بعد اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کریں گے موجودہ حالات میں ملک کا کوئی پرسانی حال نہیں حکومت خود الیکشن چوری کر رہی ہے آرڈینن سے آئین بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے آئین بدلنا صرف پارلمان کا کردار ہے شاہد خاکان اباسی کی میڈیا سے گفتگو وزیرالہ پنزاب سردار عثمان بزدار سینٹ الیکشنز کے لیے متحرک تحریک انصاف اور قاف لیک کے امیدواروں سے مشابت عثمان بزدار سے اجاز چودری بیرسٹر علی زفر زرقہ تحمور آن اباس اور کامل علی آغا کی ملقا سیف اللہ نیازی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے وزیرالہ سے شہباز گل کی بھی ملقا وزیر آسم عمران خان دو روزہ دورے پر سری لنکا روانہ شاہ محمود قریشی عبدالوصاف داہود حضور پہ بخاری بی ساتھ موجون عمران خان سری لنکا نحمن سب سمیت علاق عیادت سے ملاقاتیں کریں گی تجارت سماکاری صحت تعلیم سمیت مختلف امور میں دو طرفت آبون کے فروغ پر بات چیت ہوگی وزیر آزم عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کے رکنے اسمبلی راجہ اظہر کا خط آئی جی سندھ اور چیف سیکسلی سندھ کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا مطالبہ دونوں افسران پر پیپاس پارٹی کے مہرے بننے کا الزام ادھر پروگرام سب صویر پاکستان میں حلیم آدل شیخ کی بیٹی آئیشہ حلیم بولی والد کی زندگی کو خطرہ ہے لیکن وہ ڈرنے والے نہیں معاملے پر جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم بنائے جائے پشابر اور گرد و نباہ میں بارش اور جالہ باری جاتی سردی لوٹا چترال دیربالہ سوات اپناباد باجوڑ اور بننو سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش پنجاب میں بھی آج کہیں کہیں دھن چھائی رہی پاکستان سپر لیگ کا میلا آج ایک اور تگڑا مقابلہ شیڈیوڈ ملتان سلطان تو پشاور زلوی کا جوڑ شام سات بجے پڑے گا دونوں ٹیمز اپنے ابتدائی مائچ میں ناکام رہی آج فتح کا مزا چکھنے کے لیے پور ازم گزشتہ روز کھیلے گئے واحد مائچ میں لاہو کلندرس نے کوئٹ اگلیڈیٹرس کو شکست دے کر مسلسل دوسری پتہ اپنے نام کی سرفراز احمد اور محمد حفیظ کے درمیان ٹویٹر تناؤ کھیل کے میدان تک پہنچنے لگا لاہو کلندرس کے سٹار بلے باس کوئٹ اگلیڈیٹرز کے بولرز کی دھولائی کرتے رہے تو سرفراز بار بار غصے سے بھرے نظر آئے عثمان خان شنواری کو خوب کھری کھری سنا دی سرفراز اور حفیظ کی بہمی چپتلش کو لے کر سوشل میڈیا پر دلچسپ تب سے بھی ناسا نے خلائی روبوٹ کی مریخ پر لینڈنگ کی حیرت انگیز ویڈیو جاری کر دی تین منٹ کی ویڈیو خلائی جہاز پر نصب پانچ کیمروں سے بنائی گئی پرسی رینس روڑوں نے چھوٹی چٹانوں اور گردو غبار کے دمیان لینڈنگ مکمل کی مانگ سکتے ہیں جس کی آپ نے درخواست کی ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی اور درخواست کل کوئی دوسری اور تیسری آپ کو ریلیف اسی پہ دیا جائے جا الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ہماری ہیرنگ بہت اچھی گئی انہی کو پروف کرنا ہے جو کچھ پروف کرنا ہے آر او نے اپنی سٹیٹمنٹس دے دی ہیں آر او کے تمام جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہم نے اس سے اتفاق کیا ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے الحمدللہ الیکشن بہت اچھا ہوا عمران خان صاحب یہ سیڈ جیتے پی ٹی آئی یہ سیڈ جیتی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا فیصلہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ جو ایف آئی آرز کی انہوں نے بات کی جو شہادتوں کی بات کی وہ مریم نواز صاحبہ دس تفاہ ٹی وی پہ آ کے کہہ گئی میں وہاں پہ جاؤں گی افسوس کر دیں مریم صاحبہ آج تک گویند کے گاؤں نہیں گئی میں تمام میڈیا کی وزادت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے انہوں نے جو کیا جو فیصلہ بات سے گنڈوں کو لایا گیا جو شیخ اپورا سے لایا گیا جو لاہور سے لایا گیا جو گلو بڑ تشریف لائے انہوں نے جو امن و امان خراب کیا اس کے علاوہ وہاں کے اوپر کوئی معاملات ایسے نہیں تھے جس کے اوپر کوئی تشفیش ہو پولیس کے پاس ریکارڈز موجود ہیں انہوں نے مریم صاحبہ نے جو کہا کہ جن لوگوں کو آپ ازاد کر دیں ان کے میں نے وہاں پریس کانفرنس میں یہ میرے بھائی سارے وہاں پہ میرے ساتھ تھے میں نے پریس کانفرنس میں پریس کو دیئے ہیں ان کے سارے پچھلے کارنامیں آٹھ ہٹ دس دس ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں اور وہ پیشاور ملزم ہیں جن کے مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دیں تینکیو آپ کو شاید کرنا دیکھیں جی نون لیگ نے ہمیشہ کی طرح اپنا بیانیاں تبدیل کیا پہلے یہ تین سو سینتیس پولنگ سٹیشنز تک نون لیگ کو کوئی اتراز نہیں تھا نون لیگ کے کینیڈیٹس کو کوئی اتراز نہیں تھا ایسن اقبال صاحب آرو آفیس میں بیٹھے تھے میاں جویل لطیف صاحب بیٹھے تھے ان کے دیگر قائدین بیٹھے تھے امین ایس بیٹھے تھے تین سو سینتیس پولنگ سٹیشنز تک بلکل الیکشن ٹھیک چل رہا تھا وہ تمام نتائج پی ایم ایل این ایکسپٹ کر چکی تھی تئیس پولنگ سٹیشنز کی یہ لوگ بات کر رہے تھے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے بڑا یوٹن لیا ہے اور پورا الیکشن کے اوپر سوالات اٹھا دی ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آج آپ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں این اے سیونٹی فائیو میں سارا الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے تو الیکشن کی رات آرو آفیس میں تین سو سینتیس پولنگ سٹیشن کا رزلٹ مانتے ہوئے انہوں نے رات کے ساڑھے تین بجے صبح تقریم ساڑھے تین بجے اور آفیس اپلیکیشن بیجی کے ہمیں اتراز ہے تیس پولنگ سٹیشن پہ اور سپیشلی جو بیس پولنگ سٹیشن ہیں جس کا نتیجہ لیٹ آیا ہے آج انہوں نے ٹوٹل اپنا بیانیاں چینج کیا ہے اور انہیں نظر آ رہے چونکہ سارے سرویز ان کے گینس جا رہے تھے پورے الیکشن میں باون اٹھالیس پی ٹی ای اوپر تھی اب یہ اس الیکشن کو صرف متنازع بنانا چاہتے ہیں دس کا کے الیکشن کو متنازع صرف اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ شاید ہمارا بیانیاں جو ہے وہ کسی طرح عوام میں ایکسپٹ ہونا چاہیے ہمیں پورا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ اور جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا انہوں نے ہمیں کہا ہے مزید چیزیں جمع کرانے کے لیے ہم کرائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دس کے کے عظیم لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دی ہے علی عزید ملی کو ووٹ دی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ دس کے کے الیکشن کا جو فیصلہ کیا لوگوں نے وہاں پی ٹی آئی کی جیت کی شکل میں اس کا پورا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب کل وزیراعظم صاحب نے یہ کہہ لیا کہ آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے پی ایم ایل این نے بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر ووٹنگ کی اس کے اوپر علی اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ وڈڑا کر لیں اور اس کو ریزسٹ نہ کریں میں آپ کو بتا دوں کہ قانونی طور کے اوپر الیکشن کمیشن جب ایک دفعہ سارا ریزلٹ کمپائل ہو جائے اس کو مجاز نہیں ہے روکنے کا